حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھائی حران بن تارے کے بیٹے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آب علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آب علیہ السلام کے خلاف ساسشیں کرنے لگی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آب علیہ السلام کی زوجہ مطرمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آب علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آب علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آب علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم، اموریہ اور آس پاس کے دیگر بستیوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرگے لڑاتے تھے لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا ان میں ایک بہتی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی حضرت لوٹ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ قوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم تم اپنے آپ کو انسانت کے میار سے نیچے گرا چکے ہو ہیوانی شاوت نے تمہاری اکلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مردوں سے بد فیلی کا ارتکاب کرتی ہو تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار پندے بن کر زندگی گزارو اسی میں تم سب کی بھلائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہیں ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو یقیناً میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتی ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو اور سورہ اعراف آیات نمبر اسی تائی کاسی میں ہے جس کا درجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی ہی نے بھی نہیں کیا تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واض و نصیت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذابِ الہی کا غوف دلایا لیکن انہوں نے واض و نصیت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوت علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں جس عذاب سے آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قومِ لوت نے کہا کہ اے لوت علیہ السلام اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ان لوت علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صحاف بنتی ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تقالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما اے میرے پروردگار جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرہ سے مجھے اور میرے اہل و آیال کو نجات دے جب حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوت کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یاکوب علیہ السلام کی خوشخبری دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اب بیٹے اور پوتے کی خوش خبری سنائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوت کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوت کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوت کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ نبی لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں فرشتوں نے عرض کیا ہم یہ سب جانتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کے البتہ لوت علیہ السلام کی بیوی بیعظہ بیلائی کا شکار ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوش خبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس نہیت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر صدوم پہنچے حضرت لوت علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان کی مہمانوں کے ساتھ کہیں پروہ سلوک نہ کرے حضرت لوت علیہ السلام اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوت علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں تب آپ علیہ السلام کو اتمنان ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب ہمارے قاسد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوت علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھوٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا قاسدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے اور غم نہ کریں ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانوں والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلہ شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتی ہیں سورہ انکبوت آیت نمبر تیس تا پینتیست اور ایک دوسری جگہ سورہ ہجر آیت نمبر ستا سٹا اکتر میں ہے اور شہر سدوم والے لوت علیہ السلام کے پاس خوشیہ مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے لوت علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہٰذا تم مجھے رسوہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو قوم لوت نے کہا کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمیت سے روکا نہیں لوت علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تم ان سے نکاح کر لو ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوت علیہ السلام پر رحمت نازل فرمایا کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا ان کا وہاں کوئی کمبہ کبیلہ اور خاندان نہیں تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی عذابِ الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوت علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا آخر کر جب رات کا آخری حصہ آیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کی ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قومِ لوت کے دل ہلا کر رکھ دیئے فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف پلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بنا دیا سورہ حوت آیت نمبر 81 تا 33 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا ہے لوت بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتیں ہیں یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مل کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے اس لئے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم آپ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہہ بے تہہ کنگری لے پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہے کومے لوت کو حالہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد کرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے سمجھدار لوگ کومے لوت کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں اور جو ان کے اندر موجود تھیں جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذابِ الائی کا مستحق بنا لیتے ہیں جن کی وجہ سے قومے لوت ہلاک ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوت کی ہلاکت کا سبب بنے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہمارے دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے تو یہ دعا پڑھئے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں مجھے ایک لحمہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیں آپ کے علاوہ کوئی محبود برحق نہیں ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں جزا کرنا